بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈاکومنٹری بنانے کے لئے آئے ہیں موضہ مخدوم علی میں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک دربار ہے بہت پرانا یہ آپ جال کا درخت دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ تقریباً کچھ سینکڑوں سال پرانا اس کی تاریخ بتا رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک مقامی جو ہیں ہمارے جہاں پر بھائی ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کنیلی ہم نے بتائیں کہ کچھ اس دربار کے بارے میں اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں شفاق شاہ صاحب جو کہ ہمیں بتائیں گے اس دربار کے بارے میں اور ان کی ہسٹری بارے میں یہ جی ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام ہے حضرت پیر کتب شیخ شاہ صاحب تقریباً کوئی سات آٹھ صدیاں ہو گئی ہیں ان کو جو ہمیں بتایا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے کہ یہاں پر یہ آئے اور پھر اس کے بعد آگے نظام چلا تو ان کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے ایک تو یہ شیر کے اوپر سواری کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ غیر مسلم کافی لوگ تھے جنہوں نے یہاں آکے شادیاں کی ان علاقوں میں تو ایک کہاوت مشہور یہ ہے کہ تقریباً کوئی چھے سے سات براتیں یہاں پہ آئیں تھیں اس وقت یہ بزرگ ہمارے یہاں پہ تھے تو عباد تھے اس وقت تو ان لوگوں نے فخری الفاظ کو یہ استعمال کیے کہ جی ہم دیکھیں سات براتیں یعنی کہ سات دلہ نے اس علاقے سے لے کے جا رہے ہیں تو ایسے الفاظ تھے کہ ان بزرگوں کو وہ اچھے نہیں لگے تو انہوں نے اور تو کوئی بات نہ کی لیکن جن لوگوں نے یہ الفاظ کہے جب انہوں نے پیچھے مر کے دیکھا تو وہ جتنی بھی چھے سات براتیں تھی وہ یہاں پہ یعنی کہ دفن ہو چکی تھیں پیچھے نام و نشان نہیں رہا ان کا اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو وہ پرانی چیزیں اگر اس کی خدائی کی جائے یہ بھیڑ ہوا ہے ٹبائے کسام کا بھیڑ ہو چکا ہے تو یہاں پہ پرانی چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہیں میں نے یہ کچھ چیزیں کٹھے کی ہیں اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ پانی پینے والا پیالہ ہے یہ پیالے کا دیکھیں یہ پیندہ ہے اور یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صدیوں سال پرانا ہے آج کا نہیں لگ رہا ہے اچھا یہ اوپر والا یہ ڈھکان ہے اس کے دینے والا پیالے کا اور یہ بھی دیکھیں اچھا یہ غالباً کوئی چائے والی کو برتن ہے یا اس کا کوئی آگے والی یہ ٹوٹی لگ رہی ہے جی میں آپ کو اس کی وضاحت کروں یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے پہلے وقتوں میں مورتیاں ہوتی تھیں اکثر غیر مسلم مورتیاں بناتے تھے عباد تھے آگے پیچھے بس انہی کی یہ نا کڑیاں ہیں ملتی جلتی ہیں بس ان لوگوں نے جب ایسے الفاظ کہے تو ان کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا یہ غالباً کوئی پانی پینے والا بڑا گھڑا ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو باہر سے مجھے لگ رہا ہے بلکل بلکل ایسے یہ کتنا ان کا تقریباً کوئی تین انچ موٹائی ہے اس کی تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ تقریباً یہ سینکڑوں سال ہی پرانا لگ رہا ہے بلکل ایسے آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے بلکل ان چیزوں کے جو ناظرین یہ ہم نے دیکھا ہے خود کے جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ٹھیک رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں مختلف یہ برتنوں کے بقایا جات ٹوٹے ہوئے کنکریاں یہ جا بجا آپ کو ملتی ہیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو وضاحت کر دوں یہاں پہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے کوشش کی یہاں پہ آکے مکان بنانے کی عباد ہونے کی لیکن ہمارے یہ جو بزرگ ہیں حضرت کتب شیخ صاحب تو ان کی برکت ہے یا ان کی منح کرنے کی ایک پاور ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ مکان نہیں بنا سکتا اس ایریے میں جہاں پہ ان کا مزار ہے تو یہاں پہ کافی لوگوں نے کوشش کی لیکن یہاں پہ آباد کوئی نہیں ہو سکا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اراؤنڈ براؤن یعنی کہ یہ ہسپیٹل بھی ہیں امارتیں ہیں یہ علاقہ ہے مقدوم علی جو کہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مقدوم علی سلطان ان کے نام سے منصوب ہے ان کا مزار شریف آگے ہے تو اس ایریے میں یہ بزرگ ہیں لیکن ان کی جو بانڈری ہم نے بنائی ہے اس کے باہر یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی مکان نہیں ہے یہ صرف ایک مسجد نظر آ رہی ہے ناظرین یہاں پر صرف آپ کو دکھائیں گے یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد ہو یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے تو یہ دربار شریف کی اسٹری ہے لیکن اس کے بارے میں جو ہے مکمل کوئی نہیں جانتا یہ سنی سنائی باتیں ہیں ساری بزرگوں نے جیسے ہمیں بتایا ہے لیکن یہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ یہاں پر یہ بزرگ واقعہ تن ان کا مزار یہاں پر موجود ہے کیونکہ یہ دو تین اکڑ جو جگہ ہے یہ جگہ جو اپنی ویرانی خود بیان کر رہی ہے کہ اتنی ویران جگہ اور سنسان جگہ اتنا کثیر تعداد میں عبادی والا علاقہ اور دو تین اکڑ کے قریب یہاں پر جو جگہ ہے وہ بالکل ویران اور سنسان ایسے ہے جیسے مہڑپاڑ مہنجو دڑو جو وہاں پر جگہ ہے وہاں پر ایسی ویرانی ہوتی ہے تو یہ واقعی نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز غرق ہوئی ہے جہاں پر ایک چیز اور میں بیان کر دوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ جہاں پہ بھی گئے ہیں وہ ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ شہر سے باہر انہوں نے ویرانے میں ڈیرے ڈالے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نشانی اور ایک سیڈ پہ ہیں یہ ٹبا بہت مشہور ہے اب تو یہ نیچے ہو گیا نا بیٹھ گیا ہے بہت انچا تھا یہ تو شہر تو بالکل ہی جیسے نیچے ہے کافی سارا دربار سے تھوڑا سا فاصلے پر آئے ہیں ایک چھوٹا سا یہ ٹیلہ ہے اور ٹیلے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی صدیوں سال پرانی کوئی داستان ضرور انما ہوئی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی کرچیاں یہ لوہے کے اتنے پرانے ٹکڑے یہاں پر ہمیں ملے ہیں کہ لوہا جیسے زنگ علود لوہا سینکڑوں سال پرانا لگ رہا ہے تو اس کی حالت یہ دیکھ کر واقعی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہویا ہے جو پہلے ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے تو جی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی بھائی جان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر بہت کچھ بھیڑ ہو چکا ہے تو اس کی یہ کڑیاں ہیں یہاں پہ جو ہمیں پڑی ہیں یعنی کہ صدیوں پرانی یہ یادگاریں ہیں تو یہ نشانیاں ہیں بزرگوں کی ان کے ٹائم کی تو اس کو ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں باقی ڈیٹیل میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب آپ کو تسلیح ہو جانی چاہیے کہ واقعی جو بات آپ کو کی گئی ہے وہ حقیقت میں سچ ہے اور یہ نشانیاں جو پڑی ہیں یہ اس کی کڑی ہیں واقعتاً جو شاہ صاحب آپ نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ یہاں پر جو واقعہ رونما ہوا تھا سات براتیں تھیں جو وہ دفن ہو گئے تھیں اپنے ہی تکبر اور غرور کی وجہ سے تو یقیناً ان کی باقیات یہاں پر جگہ جگہ پر پڑی نظر آ رہی ہیں ہمیں اور یہ اتنی پرانی ہیٹیں اور اتنی کنکریاں ان کو ویسے اگر اثار قدیمہ والوں کو چاہیے کہ یہاں پر آ کر خدائی کریں ان چیزوں کا ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں واقعہ ہی کوئی چھ سات سو یا آٹھ سو سال پرانی ہیں تو اس علاقے کی جو ویرانی ہے اتنا گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر مین روڈ چل رہا ہے بہاول پور اور ملتان والا مین روڈ ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ ہی مغرب کی جانب مخدوم علی سے تھوڑا سا تو یہ دو تین اکڑ جو علاقہ ہے تو یہ تو اپنی روداد آپ بیان کر رہا ہے کہ یہ شاید کوئی سینکڑوں سال پرانی یہاں پر کوئی واقعات اور مجود بھی ہیں اور سامنے نظر بھی آ رہی ہے بلکل بلکل ایسے بلکل ایسے جی ناظرین آج ہمیں دی جئے گا اجازت اور نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ